بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفان حاشمی اور آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آملیت کہتا ہوں اور اسلام باغ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب رائے صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام رائے صاحب تین خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے پہلی خبر اور عمران خان صاحب کی طرف سے پہلا بڑا پیغام آرمی چیف جنرل آسی منیر صاحب کو پہنچایا گیا ہے یہ پیغام کیا ہے اس کی تفصیل اپنے سننے والوں کے سامنے ہم رکھیں گے اور پھر ایک عالی فوجی تیارے کی لینڈنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ لینڈنگ کس طرح شباز شریف صاحب کے لیے تواکن ثابت ہوئی اس کی اندرونی کہانی بھی اپنے سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور پھر ایک عدالت میں عمران خان کے حوالے سے کیا غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی اور یہ صورتحال کس نے پیدا کی جج صاحب کا کیا کردار تھا اور کیا الفاظ استعمال کیے گئے یہ بھی اپنے سننے والوں کے سامنے ہم رکھیں گے لیکن رائے صاحب پاکستان کے اندر اسٹیبیشمنٹ ایک حقیقت ہے اور تمام سیاسی جماعتوں نے اچھے یا برے انداز میں اس حقیقت کو اجاگر کیا اور اس صحب بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہو پاکستان مسلوی گنون ہو موجودہ اسٹیبیشمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں کہ جناب وہ مکمل طور پر نیوٹرل ہو گئے فیض کی باقیات آج بھی موجود ہے جب عمران خان پر تنقید کرنا ہو تو موجودہ اسٹیبیشمنٹ پر بھی تنقید انہی الفاظ کے ساتھ کی جاتی ہے پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اب فیض نہیں آئے گا اور عمران خان کو اپنے بلبوتے پر الیکشن لڑنا ہو گئی یہ تمام باتیں اسٹیبیشمنٹ سے منصوب کر کے کی جاتی ہیں لیکن راہی صاحب خان صاحب نے خود سے متعدد دفعہ یہ بات کہی کہ وہ پاکستان میں اسٹیبیشمنٹ کو ایک حقیقت سمجھتے ہیں آج بھی طاقت ان کے پاس ہے اور طاقت ہمیشہ سے ان کے پاس رہی اور خان صاحب نے ان سے مدد یہ نہیں مانگی کہ انہیں اقتدار میں بٹھا دیا جائے جس طرح باقی لوگ کرتے رہے کوئی اپنے بیٹے کو وزیعظم بنانے کا خواب دیکھ رہا ہے کوئی اپنی بیٹی کو وزیعظم بنانے کا خواب دیکھ رہا ہے کوئی اپنے کیس معاف کروانے کا خواب دیکھ رہا ہے یہ ہے مدد جو مانگی گئی رات کی تاریخی میں بھی اور پھر جو نواز شلیف صاحب تھے انہیں ایک پارٹی پالیسی اس حوالے سے دینا پڑی کہ رات کی تاریخی میں ہے اور بغیر اجازت سے کوئی نہیں ملے گا یہ سب کچھ ہم نے اسی ملک میں دیکھا لیکن عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان کے طاقتور حل کے جمہوریت کو بقاعدہ بحال کرنے کے لیے انتخابات کے لیے اپنا کردار ادا کریں رائے صاحب مجھے تو ہی لگتا کہ یہ کوئی بری بات ہے اگر پاکستان کے طاقتور حل کے کر سکتے ہیں اور اس وقت جو حکومت ایک ڈکٹیٹر کا رول ادا کر رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ کسی اور کو کردار ادا کرنا پڑے گا رائے صاحب کچھ باتیں خان صاحب نے آج پھر کہی ہیں اور خان صاحب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حالے سے کیا کہتے ہیں انتہائی اہم نکتہ ہے جو آج عمران خان صاحب کی طرف سے اٹھایا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کی کوئی لڑائی نہیں ہے جس طرح سے محول بنایا گیا کہ یہ کسی کو پسند نہیں تھا کسی کو ہٹایا گیا اب یہ خدا جانے کتنی اس میں حقیقت ہے لیکن عمران خان نے آج دو ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ ان کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں کوئی سمجھتا ہے کہ میں گھٹنے ٹیک دوں گا تو یہ نہیں ہو سکتا اب یہ کس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے تھے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور اب کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تو میں کیا کروں یہ بھی کہا گیا کون بات کرنے کو تیار نہیں تو خان صاحب کیا کریں اس گفتگو کا کیا کانٹیکسٹ ہے یہ بھی ہم بتائیں گے اور پھر ملک کی بہتری کے لیے آرمی چیف سے بات کرنے کو تیار ہوں میں چیلنج کرتا ہوں مجھ پر اور میری اہلیہ پر ایک بھی کرپشن کا کیس ثابت کر دیں آرمی چیف ہی میرے خلاف کوئی کرپشن کا کیس نکال لیں ایسا لگتا ہے کہ آرمی چیف مجھے اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں ہماری اسٹیبشمنٹ کو سمجھ نہیں ہے کہ سیاست کیا ہوتی ہے پورا زور لگایا کہ عمران خان کو گرائے جا سکے رائے صاحب اور بھی باتیں کہی ہیں میں چاہوں گا کہ اس کو ہم ڈیوائیڈ کر لیں جو انکشافات خان صاحب نے کیے let's start with the establishment of پاکستان خان صاحب نے پیغام دیا ہے موجود آرمی چیف کو بات کرنے کے لئے تیار ہیں پہلے درائے صاحب یہ بتائیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر ڈنڈی مار کے اس پورے بیان کو پاکستان کے میڈیا پر پیش کیا جائے تو ایسا لگے گا کہ خان صاحب شاید ایک ریکویسٹ چٹھی ڈال رہے ہیں لیکن محول کیا ہوگا سوالات پوچھے گئے ہوں گے چونکہ بہت سارے لوگ کسی کے منپسند سوالات پوچھتے ہیں وہاں پر جا کر چونکہ وہ سوالات ان کو لکھ کر پہلے سے کسی اور نے دیئے ہوتے ہیں کہ زمان پاک جا رہے ہو بھائی جی جا رہے ہیں تو جا کر عمران خان سے یہ سوال کا جواب ضرور لے کر آرہا تاکہ ہیڈلائن بن سکے کیا محول ہوگا جب establishment کی بات بار بار عمران خان سے جو ہے وہ کی گئی ہوگی حافظ صاحب آرمی چیف کے متعلق ایک خبر شہر کرتے ہیں اور شہباز شریف نے ایک جو بہت بڑی چوری کی ہے ایک نئی واردات کی ہے اس کے متعلق بھی مختصرن بتاتے ہیں ایک تو آشمی صاحب فوج اور جی ایچ کیو کے بجٹ پر جو بیس ارب روپے کا انہوں نے کٹ لگایا پیٹرل مصنوعات اس کے اندر تیس ویست کا کٹ لگا دیا کفائیت شاری کے نام پر یہ کہا کہ پاکستان میں تمام سرکاری محکمیں کفائیت شاری اپنائیں گے اور اس کے نام پر فوج کے بجٹ پر بیس ارب روپے کا کٹ لگا دیا اب آشمی صاحب اسی کفائیت شاری کمیٹی نے یہ کہا تھا کہ پرائیم نیسٹر آفیس کے اخراجات ساڑھے سات کروڑ روپے کم کیے جائیں یہ تیہ ہو گیا تھا کہ ساڑھے سات کروڑ روپے پرائیم نیسٹر آفیس کے اخراجات کم کیے جائیں گے اب ایک طرف تو شہباز شریف نے یہ ساڑھے سات کروڑ روپے کم نہیں کیے اور پھر چوری چھپے ساڑھے سات کروڑ روپے کی مزید گرانٹ مانگ لی یعنی ساڑھے سولہ کروڑ روپے آ ایڈیشنل جو ہے کفائیت شاری کمیٹی کی ریکمینڈیشن کے باوجود وہ وزیراعظم آفیس پر خرچ ہوگا جیسے مریم نواز کے چونسٹ چونسٹ گاڑیوں کے پروٹوکول کے اوپر سرکاری اخراجات اس وقت استعمال کیے جا رہے ہیں اب آجائیں آرمی چیف کے اوپر ہاشمی صاحب آرمی چیف کے متعلق جو عمران خان صاحب نے بات کی اور آپ نے جو کہا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی حقیقت عمران خان صاحب ہے سب سے بڑی حقیقت وہ لیڈر ہوتا ہے جس کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں عوام کھڑے ہوتے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت پاکستان کے اسی فیصد عوام کھڑے ہیں کیا عمران خان صاحب کو آرمی چیف کی مدد چاہیے یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جس کو بہت ہی برے طریقے سے میڈیا نے ایکسپلائٹ کیا ہے جو کہ مریم نواز کے ہاتھوں یرگمال بناوا ہے ہاشمی صاحب جب جنب باجوہ آرمی چیف تھے جنب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے خلاف اور ان کی حکومت کے خلاف ان کو گرانے کے بعد عمران خان صاحب کی پارٹی کے خلاف کام کر رہی تھی یہ تاثر عمران خان صاحب کے خلاف ہو گئے تھے کیونکہ جنب باجوہ نے یہ تاثر بنا دیا تھا کہ عمران خان صاحب جنب فیض عمید کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں اس وجہ سے پوٹینچلی جو بھی جنرل سینئرٹی لسٹ میں تھے جو آرمی چیف بن سکتے تھے ان کے متعلق یہ تاثر تھا کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہو گئے عمران خان صاحب کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی گی عمران خان صاحب کی پارٹی کے رہنماؤں کو تشدد کیا گیا ان پر ان کو بھرانا کیا گیا شہباز گل کو اغوا کر کے بدترین تشدد کیا گیا شہباز گل نے بھی تمام اندازے غلط ثابت کر دیے اور وہ استقامت کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے آزم سواتی اس کے بعد ایک لمبی فیرست ہے سوشل میڈیا کے کارکونوں پر کریک ڈاؤن کیا گیا وہ صحافی جو عمران خان صاحب کا موقف صاحب نے لے کے آتے تھے ان کو تشدد کر کے بھرانا کر کے حوالات میں پھیک دیا گیا لیکن جنب باجوا نے جو نیم مارشلال لگایا ہوا تھا کیا اس کے باوجود عمران خان صاحب نے دو زمنی الیکشن دو تہائی اکثریت سے زائد مارجن سے نہیں جیتے اس کا مطلب یہ ہے کہ جنب باجوا جو آرمی چیف تھے ان کی مدد کے بغیر اور جنب باجوا کی اسٹیبلشمنٹ الیکشن کمیشن حمزہ شہباز کی جالی پنجاب کی حکومت اور وفاق کی جالی جو پچیس کلومیٹر والی حکومت ہے یہ سب مل کر عمران خان صاحب کو زمنی الیکشن دو تہائی اکثریت سے جیتنے سے نہیں روک سکے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب آرمی چیف جنرل آسی منیر کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کوئی میری الیکشن جیتنے میں مدد کریں عمران خان صاحب کو تو پتہ ہے اور صرف عمران خان صاحب کو نہیں پورے ملک کو پتہ ہے کہ اس وقت جو انتخابی سرویز آرہے ہیں جس طرح سے ابھی راجن پور کے زمنی الیکشن کا نتیجہ آیا کہ عمران خان صاحب تین چوتھائی اکثریت سے الیکشن جی جائیں گے عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے تمام انتخابی سرویز بھی بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی ملی بھگت کے باوجود یہ نتائج جانے ہیں اسی وجہ سے تو مریم نواز اور پورا پی ڈی ایم کا ٹولہ جو ہے یہ الیکشن سے بھاگا ہوا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود چیف جسٹس صاحب کے فیصلے کے باوجود کے نوے دن میں الیکشن کروائیں اب آشمی صاحب آرمی چیف کو جو پیغام دیا ہے عمران خان صاحب نے ایک تو یہ برائے راست عمران خان صاحب نے از خود بات نہیں کی یہ ایک سوال کیا گیا تھا تو عمران خان صاحب کا جو تاثر تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت ایک امپریشن اس حکومت نے یہ بنایا ہے کہ اگر ہم انتخابات ڈلے کر رہے ہیں اگر ہم انتخابات میں تاخیر کر رہے ہیں تو تمام ادارے بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یہاں تک کہ رانہ سناؤلہ نے تو یہ الفاظ بھی استعمال کیے کہ پاکستان کے تمام اداروں نے عمران خان صاحب پر کاٹا لگا دیا اور عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کا فیصلہ کر لیا تو اس کانٹیکسٹ میں عمران خان صاحب سے جب سوال کیا گیا تو اسٹیبلشمنٹ جس کا پاکستان کی سیاست پر اثر و رسوخ ہے تو عمران خان صاحب کا یہ پیغام تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اس پی ڈی ایم کی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ ہو اپنا کندہ پی ڈی ایم اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم کو اپنا سیاس کندہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کرنے دے یعنی پی ڈی ایم کو یہ اجازت نہ دی جائے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندے پر رکھ کر بندوق چلائے پی ٹی آئی کو مفلوج کرنے کی کوشش کی جائے اور آئین کے تحت جو الیکشن کروائے جانے ضروری ہیں ان کو ڈیلے کیا جائے یہ اصل میں وہ آرمی چیف کو پیغام دے رہے تھے کہ آپ کا نام لے کر آپ کی فوج کا نام لے کر آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کر الیکشن میں تاخیر کروانے کی کوشش کی جاری ہے اس لیے آپ اپنے ادارے کو اس پوری صورتحال سے ایک یہ کہلیں کہ آپ ڈسٹنس کر لیں آپ فاصلہ اختیار کر لیں اور اس قسم کا یہ جو تاثر پھیلا رہے ہیں اس تاثر کو زائل کریں یہ صرف عمران خان صاحب کا ایک پیغام تھا اس کے بعد جو عمران خان صاحب نے بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق بات تھی اور یہ کہا کہ میرے خلاف اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف کوئی ایک روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکتی تو آشمی صاحب عمران خان صاحب کے حق میں گوائی نواز شریف کے گھر سے آگئی شہباز شریف کے گھر سے آگئی نواز شریف نے آفتاب سلطان کے آفتاب سلطان نے نواز شریف کے بہت قریب رہ کر کام کیا تھا نواز شریف کی ریکمینڈیشن پر آفتاب سلطان کو چیرمن نیب بنایا گیا تھا اور آفتاب سلطان نے بطور چیرمن نیب شہباز شریف کی دھمکیوں کو نظر انداز کر دیا اور یہ کہا کہ جو ہیلیکاپٹر کا جالی کیس ہے اس میں بھی کسی قسم کے شوائد نہیں ہے تو شاہ خانہ کیس میں جو بشرا بی بی صاحبہ اور عمران خان صاحب کے خلاف نام نہاد ایک کیس بنایا گیا اور نیب نے جو سمن وصول کروائے زمان پارک میں جا کر تو آفتاب سلطان نے بتایا کہ اس کے اندر زیرو ایویڈنس ہے عمران خان صاحب کے خلاف کیس نہیں چل سکتا لیکن شہباز شریف چونکہ مسلسل ان کو دھمکا رہے تھے تو آفتاب سلطان نے شہباز شریف کو انڈریکٹلی شٹ اپ کال دیتے ہوئے اسطیفہ دے دیا کہ خان صاحب کے خلاف کوئی شوائد موجود نہیں ہے تو اس بنیاد پر عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ میرے خلاف اور میری جو اہلیاں ہیں ان کے خلاف کسی قسم کے کرپشن کے شوائد نہیں نکل سکتے اور آرمی چیف بھی چاہیں تو نہیں نکال سکتے کیونکہ جنب باجوا جو ہیں وہ نو ماہ آرمی چیف نے نو ماہ آرمی چیف نے اپرل دو ہزار بائیس کے رجیم چینج آپریشن کے بعد لیکن ایک مالی سکینڈل عمران خان صاحب کا نہیں نکال سکا دو انتہائی اہم نکات اور بھی ہیں جو خان صاحب نے میں تو انہیں کہوں گا انکشاف ہوا ہے کیونکہ ایک تو پرویزلائی صاحب کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ بڑا زور لگایا گیا پرویزلائی کو مجھ سے دور کرنے کے لیے لیکن انہوں نے وفاداری دکھائی اور اب ہم بھی بے وفائی نہیں کریں گے ان کے ساتھ وفا کریں گے جان کے خطرے سے متعلق میری ریکارڈ شدہ ویڈیو موجود ہے اور میری جو لوگ حفاظت کر رہے ہیں میری جان کو انہی لوگوں سے خطرہ ہے خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے اچھا ایک ہی بار انتخابات ہو جائیں تو پیسے کی بچت ہوگی یہ بھی خان صاحب کہتے ہیں جنرل ریٹائرڈ باجوا نے میری کمر میں چاکو مارا ہم پی ڈی ایم کے ایمپائرز کے باوجود الیکشن جیت گئے آورسیز پاکستانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں مقصوص نشستوں پر خواتین بھی چاہتی ہیں وہ وزرعالہ پنجاب بنے اور انہوں نے یہ کہا اور یہ بڑا ایمپورڈن نکتہ ہے رائے صاحب کہ پنجاب کے وزرعالہ کا یہ سوال ہوا کہ کیا آپ نے بقاعدہ اس کا انتخاب کر لیا تو اس پر انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اور اگر میں آپ کو بتا دوں تو یہاں پر قتل عام ہو جائے گا اس کے بعد خان صاحب جو ہے انہوں نے کہکا لگایا اور پھر محمد بن سلمان سے ابھی بھی ان کے رابطے ہیں رائے صاحب محمد بن سلمان کیوں امنان خان سے رابطہ کر رہا ہے یہ بھی کہ انتہائی ہم سوال ہے اور جنرل ریٹائیڈ باجوا نے روس کی مخالفت پر تقریر کی جنرل ریٹائیڈ باجوا کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے فوج کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے اور اسلامباد ہوای جہاز سے نہ جانے کا فیصلہ رات بارہ بجے کیا کیونکہ رائے صاحب خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ مجھے اطلاعات آگئی تھی کہ مجھے ہوای اڈے سے اسلامباد ائرپورٹ سے گریفتار کر کے بلوچستان لے جائیں گے اور میری جان کو بھی خطرہ ہے یہ بھی خان صاحب نے کہا اور پھر دوسری طرف بقاعدہ بابا ریوان صاحب کی طرف سے بھی ایک پورا پلان جو ہے بے نکاب کیا گیا کس طرح اس پہ بھی آتے ہیں لیکن رائے صاحب جنرل ریٹائیڈ باجوا محمد بن سلمان اور پھر ہوای اڈے پر گریفتاری یہ تین انتہائی اہم چیزیں ہیں جو خان صاحب نے جس کا انکشاف کیا ہے حاصل صاحب ایک تو سعودی ولی آیت محمد بن سلمان ان کے عمران خان صاحب کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات رہے ہیں اور ابھی بھی بہت قریبی تعلقات ہوں گے اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے ذکر کیا سعودی ولی آیت جب پاکستان آئے تھے تو انہوں نے عمران خان صاحب کی موجودگی میں یہ الفاظ کہی تھے کہ آپ مجھے سعودی عربیہ میں پاکستان کا سفیر سمجھیں اور سعودی ولی آیت نے عمران خان صاحب کو بہت عزت و احترام سے نوازا اور خان صاحب نے بھی انہیں بہت رسپیکٹ دی یہی وجہ ہے کہ سعودی ولی آیت کی وجہ سے جس وقت عمران خان صاحب کو معیشت مکمل طور پر دیوالیہ حالت میں ملی تھی تو سعودی عربیہ نے اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ جو سعودی ولی آیت کے تعلقات تھے اس وجہ سے پاکستان کو امداد بھی دی اور پاکستان کو ایک مشکل مرلے سے باہر نکلنے میں اس وقت مدد بھی ملی جنب باجوا کا کوٹ مارشل عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ ایک ایسا انکشاف ہے جو کہ جنب باجوا نے خود کروایا اور ایک بلنڈر کی صورت میں فس گئے جب انہوں نے ایک کالم لکھوایا اور اس کالم میں انہوں نے یہ تاثر دیا اور کوٹ کر کے یہ لکھوایا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب اگر رہے تو اس سے ملک کو نقصان پہنچ جائے گا ملکی معیشت تباہ ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اطراف جرم کر لیا جنب باجوا نے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو ہٹایا اور ان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہٹایا اور جنب باجوا کا یہ دعوی بھی سو فیصد غلط ثابت ہوا اوندے مو زمین پر جا گرا جنب باجوا کا یہ دعویٰ کیونکہ عمران خان صاحب کے دور میں تو چھ فیصد پر معیشت تھی فائی پوائنٹ نائن سیون پرسنٹ پر اور ابھی صرف دو فیصد پر ہے اور پاکستان کی معیشت کو مکمل طور پر دیوالیا اس وقت آپ کا جو فائننشل ٹائمز جو عالمی جریدہ ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مکمل طور پر دیوالیا ہے تو یہ جنب باجوا نے اصل میں بائیس کروڑ عوام کے ساتھ زیادتی کی ہے اپنے حلف سے بھی خلاف ورزی کی جس طرح سے انہوں نے کولم لکھوایا تو اس سے ثابت ہو گیا اس وجہ سے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جنب باجوا کا کوٹ مارشل ہونا چاہیے تیسری بات یہ عاشمی صاحب کہ عمران خان صاحب کیا کوئی دہشت گرد ہیں کہ ان کو ائرپورٹ سے گرفتار کر کے بلوچستان میں منتقل کر دیا جائے مریم نواز کو گرفتار کر کے بلوچستان کیوں نہ منتقل کیا جائے شہباد شریف جن کے اوپر سولہ عرب روپے کی کرپشن کی فرد جرم آئے دونے والی تھی ان کو گرفتار کر کے فرد جرم جو آئے دونے والی تھی بعد میں ڈیل کے تحت انہوں نے ریلیف لیا ان کو وہاں کیوں نہ منتقل کیا جائے یا میاں نواز شریف جو پچاس روپے کا سٹیم پیپر اپنے بھائی کا جالی اس پر جو فرار ہوئے ہیں ان کو بلا کر گرفتار کر کے بلوچستان میں مچ جیل میں کیوں نہ ڈالا جائے عمران خان صاحب کے اوپر نا کوئی مالی سکیم نا کوئی منی لانڈرنگ کا الزام نا کوئی دہشت گردی کا الزام تو عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ان کے پاس صرف ایک جواب ہے زمنی الیکشن کی بات کریں قومی اسیملی کے الیکشن کی بات کریں ان کے پاس یہ جواب ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کروا ہو عمران خان صاحب کو نیل کروا ہو ورنہ ہماری اور ہمارے بچوں کا اور ہماری نسلوں کا جو پلین بناوا تھا کہ ہم نے اس پاکستان کو غلام ابن غلام پاکستان کے لوگوں کی نسلوں کو غلام ابن غلام بنا کے رکھنا ہے یہ عمران خان پتہ نہیں کان سے آ گیا اس نے ہماری پوری موروسی سیاست کو اور ہمارا اگلہ جو پچاس سال کا پلان ہے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا راہ سب ایک فوجی تیارے کی لینڈنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد شباز شریف صاحب کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں یہ کہانی کیا ہے یہ فوجی تیارہ کہاں لینڈ کیا یہ بھی ہم بتائیں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک عدالت میں ہوا ایک جج نے عمران خان صاحب کو کس نام سے پکارا اور کیا غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی ہے رائے صاحب عام طور پر جب کوئی کیس لگا ہوتا ہے تو جج صاحبان اپنے آپ کو اس کیس تک محدود رکھتے ہیں یہاں پر جب بینچ ٹوٹتے ہیں تو اسی نکتے پر ٹوٹتے ہیں کہ کسی کے بارے میں اگر آپ کو شک ہو کہ یہ جانمداری کا مظاہرہ کرے گا غیر جانمدار نہیں ہوگا تو آپ اپنا حق رکھتے ہیں اور یہ ان کا سواب دیدی اختیار ہوتا ہے لیکن کسی جج کا کسی کا نام لیے بغیر تنز کرنا میرا خیال ہے کہ یہ کسی جج کے شائع نشان نہیں ہوتا جوریشل کمپلیکس آمد کا ذکر ہوا ہے ان صداد دہشتگردی کی عدالت میں دوران سماعت اور کیا کہا گیا عدالت کے جج کی طرف سے وہ ہی کہتے ہیں کہ اس دن آئے تھے اور ساتھ ڈھائی ہزار بندہ بھی کمرہ عدالت میں لے کر آئے نام انصاف پر رکھا ہوا ہے اور عدالت میں زندہ بات اور مردہ بات کے نعرے لگائے گئے برطانیہ کی مثالیں دیتے ہیں اور خود عدالت کا احترام نہیں کرتے عدالتی پیشی کے دوران عدالت کا احترام نہیں کیا گیا تھا اپنے ساتھی گنڈے اور بدماشوں کو بھی کمرہ عدالت میں لے آئے ایک سال کی پیشی پر آئے تھے اور اپنے ساتھ دو سال کی پیشیاں کر کے چلے گئے رائے صاحب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایک سال مزید مجھے عدالتی سماعتوں میں مصروف رکھیں گے میرے پاس اس معاملے کی تمام سی سی ٹی وی فوٹیج بھی موجود ہے توڑ پھوڑ کے باعث عمران خان کے خلاف تھانہ رمنا میں ایک مقدمہ دار جو خیر یہ رپورٹ ہوئے پاکستان کے میڈیا پر لیکن میرا بینگا پاکستانی اور ایک عام شہری سے کچھ کنسرنز ہیں آپ اگر آپ کو کوئی شکایت ہے آپ کیس سنائیں آپ مجموع کی طرح کیوں بھیو کر رہے ہیں مجمع میں کوئی شخص کھڑا ہو کر جھنڈ میں کھڑا ہو کر آواز لگاتا ہے اگر عدالت کو تحفظات ہے اور جس جس نے جو جو کچھ کہا جو جو کچھ کیا اور جو اس پر ملویس ہے آپ اس کو پکڑ کر اندر کر دیں آپ کو اگر لگتا ہے کہ عدالت کا احترام مرکوز خاتر نہیں رکھا گیا تو ٹھیک ہے آپ کاروائی کر سکتے ہیں لیکن ڈھائی ہزار ایگزیجریشن مجھے تو نظر آ رہی ہے ڈھائی ہزار بندہ ایک عدالت کے اندر کیسے داخل ہو سکتے رائے صاحب اتنی بڑی عدالت کہاں سے اور کس طرح ایک بنا دی گئی جس میں ڈھائی ہزار کے قریب لوگ جو ہیں داخل ہو گئے اور پھر بینگ جج کیا آپ کے پاس اختیار موجود ہے کہ کسی کو آپ گنڈا کہیں کسی کو بدماش کہیں اور کس نے آپ کو یہ اختیار دیا کیونکہ جج جو ہیں بہت کیرفلی بولتے ہیں پہلے تولتے ہیں پھر بولتے ہیں لیکن یہاں بر صرف لوگ بول رہے ہیں تول کوئی نہیں رہا رہا ہے صاحب حاشمی صاحب برطانوی عدالتوں اور برطانوی جج صاحبان کا حوالہ دیا گیا ان ریمارکس میں پہلے تو جج صاحب ذرا برطانوی جو ججز ہیں ان کے فیصلے پڑھ لیں کیا وہاں بھی یہ ہوتا ہے کیا وہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ اس حق دار جیسے لوگ جن کو اعلی عدالتوں نے مفرور مجرم پیشاور مجرم اشتہاری قرار دیا ہو ان کو واپس اپنے ملک میں آنے سے پہلے لینڈنگ سے پہلے حفاظتی زمانتیں دی جائیں کیا برطانیہ میں ایسا ہو سکتا ہے آپ تو رہتے ہیں برطانیہ میں اس کے بعد سلمان شہباز کو ابھی انہوں نے ٹکٹ بک نہیں کیا تھا جو کہ منی لانڈرنگ میں ملوث تھے ان کو حفاظتی زمانت دے دی گئی اور ان کو کسی قسم کی بیماری بھی نہیں تھی حمزہ شہباز کو کمر درد کے بانے پر تین تین مہینے التوا دیا گیا حمزہ شہباز کو شہباز شریف کو سولہ سولہ ارب روپے کی منی لانڈرنگ پر التوا دیا گیا یہاں پر عمران خان صاحب کی جان کو شدید ترین خطرات بھی لاگتے پوری دنیا نے دیکھا کہ ان کو گولیاں لگیں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ایک اور انٹیلیجنس ریپورٹ بھی آگئی کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے اس کے باوجود عمران خان صاحب کو مجبور کیا گیا کہ آپ یہ جو بوگس ترین کیسز ہیں الیکشن کمیشن کے باہر اتجاج جیسے بوگس ترین کیسز ان کے اندر حاضری یقینی بنانے کے لیے ہماری انا کی تسکین کے لیے یا پی ڈی ایم کی حکومت کی تسکین کے لیے آپ ہر صورت میں یہاں پیش ہو تو عمران خان صاحب کو جس طریقے سے ان بھونڈے کیسز میں پیش ہونے کے لیے مجبور کیا گیا یہ تو پاکستان کے عدالتی نظام پر ایک سوال ہے اگر یہ عدالتیں سلمان شہباز کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتیں عساق دار کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتیں حمزہ شہباز کی کمر در ٹھیک نہیں کر سکتیں تو پھر ان عدالتوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ عمران خان صاحب سے اس قسم کے سوالات کیے جائیں جن کی ٹانگ کے زخم کے متعلق میڈیکل ریپورٹس عدالت میں سبیٹ کروائی گئیں اور اس کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ ان کو کس قسم کے سیکیورٹی خرچات ہیں تو یہ انتہائی افسوسناک قسم کے ریمارکس ہیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جج صاحب نہیں کوئی پی ڈی ایم کے ترجمان جو ہے وہ پی ڈی ایم کی ترجمانی کر رہے تھے راست صاحب اب ہمیں بھی بتائیں کہ یہ فوجی تیارہ کون سا تھا اور جو غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی اور پھر شہباز شریف صاحب کے لیے مشکلات کیوں پیدا ہو گئی ہیں چونکہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان بھی بقاعدہ کر دیا گیا ہے دیکھیں آسوی صاحب ایک تو جو آپ کا پانچ رکری بین تھا اس میں سے تین جج صاحبان نے یہ حکم دے دیا کہ ہر صورت میں نوے دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں اس کے بعد فوج کے جو آپ کے سپریم کمانڈر ہیں اور فوج کے کمانڈر انچیف ظاہر ہے کہ ایڈو نے فیصلہ کرنا تھا کہ الیکشن کی ایگزیکٹ ڈیٹ کیا ہوگی اس سے پہلے تو آپ کا جو الیکشن کمیشن ہے یہ فرار ہو گیا تھا اور ایوان صدر میں دو خطوط لکھنے کے باوجود مشاورت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ مریم نواز کے غلام بنے ہوئے ہیں چیف الیکشن کمیشنر اور ان کی کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں اب چونکہ سپریم کورٹ سے فیصلہ آ گیا تو چاروں نہ چار اب صدر سے مشاورت کرنی پڑی اور پھر تجاویز بھی دینی پڑی کہ کس دن یہ الیکشن ہونا چاہیے اور اس کے لیے کس تاریخ کا انتخاب ہونا چاہیے تو اب اس پوری صورتحال میں ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب تحریک انصاف کے چیئرمن ہے سب سے پاپولر لیڈر ہے تو فوج کے سپریم کمانڈر صدر عارف الوی یہ پہنچے ہیں لاہور زمان پارک میں عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی اور پھر عمران خان صاحب سے مشاورت کے بعد چاروں نہ چار یہ جو الیکشن کمیشن نے مشاورت کی تھی صدر عارف الوی سے تو اب صدر عارف علوی نے عمران خان صاحب کی ساتھ مشاورت کے بعد تیس اپریل کو الیکشن کی تاریخ دے دی تیس اپریل کو اب پنجاب اسیمبلی کے الیکشن کی تاریخ تو دی گئی ہے لیکن عاشمی صاحب ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایک اور گھناؤنا مرالہ باقی ہے جس کو عبور کرنا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے اب یہ لکھے گا وزارت داخلہ کو خط وزارت خزانہ کو خط ایک فکس میچ کھلا جائے گا اور پھر یہ کہا جائے گا کہ وزارت داخلہ نے سیکیورٹی دینے سے انکار کر دیا وزارت خزانہ نے فنڈز دینے سے انکار کر دیا الیکشن کمیشن اس کے بعد سپریم کورٹ میں جائے گا یہ کہے گا کہ جی ہم نے تو مشاورت کر لی آپ کے حکم کے مطابق ایک تاریخ بھی آگئی اب چونکہ فنڈز نہیں مل رہے سیکیورٹی نہیں مل رہی تو آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں یعنی تاکہ ہم توہین عدالت سے بچ جائیں یا بچنے کی کوشش کریں اور پی ڈی ایم کی بی ٹیم بن کر الیکشن بھی نہ کروائیں تو یہ ایک پورا پلان بنایا گیا ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس صاحب یہ جو سیسیلین مافیا ہے جو گارڈ فادر ہے جو کہ آئین کو روند رہے یہ شریف خاندان کیا اپنے فیصلے پر عمل درامت کروا سکتے ہیں اگر سپریم کورٹ اس فیصلے پر عمل درامت نہیں کروا سکی تو پھر کبھی بھی سپریم کورٹ کے اور چیف جسٹس صاحب کے کسی فیصلے کی کوئی وقت نہیں رہے گی بہت شکریہ آئیس صاحب ویرشی شو تھا آج کا ہمارا اپنے کمنٹس بھیجیے کا چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولے مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجئے اللہ نکے بان اللہ نکے بان